ویڈیو میں بات کریں گے کہ مرگیاں جو ہیں آپ کی انڈے کیوں نہیں دیتی ہیں اور ان کا پھر کیا حل کریں یہی ہے اور مرگی اگر کچھا انڈے دیتی ہے تو انڈوں کے جو خول ہیں اگر آپ کے پاس انڈے نہیں ہیں تو آپ بزار ایک جگہ پہ مرگیاں کھائیں گی اور چکوریں اس سائیڈ پہ اگر یہاں سے ان کو ماریں گی تو مرگیاں انڈے کے چھلکے لے کے آیا تھا وہ میں نے مرگیاں کو ڈال لینے گا تو ہم وہ ڈالتے ہیں اگر دوں گا وہ یہ ہے کہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے میرے ہی چینل پہ جس مرگی کا سٹیٹس بھی لگا ہوا ہے جو ہے تھم نیل ہے اس پہ بہت زیادہ چربی ہے اس کو میں اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھک تھاٹے میں آج صبح صبح آیا ہوں بارش آج نا دھند اتنی زیادہ بارش کا رات بہت زیادہ سیندہ لیکن دیکھیں آسمان پہ نہ آسمان نظر آرہا ہے نہ کچھ اور فل دھند کا موسم ہے اور بہت زیادہ سردی ہے اور اسی میں آج میں مرگیوں کو تقریباً ساڑھے آٹھ نو بجے کھولنے کے لیے آیا ہوں یہ دیکھیں بلکل بندے اندر سے آوازیں ہی آوازیں آرہی ہیں پانی میں نے ابھی لاکہ چینج کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے بطخوں کے لیے پانی تازہ ڈال کے اور اس میں روٹیاں توڑ کے رکھ دی ہیں اس میں یہ پانی میں بطخیں کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں اگر آپ نے بطخیں رکھی ہیں تو آپ ان کو کوئی بھی چیز ڈالیں تو پانی میں ڈالیں پانی میں گوتا لگا کے کھاتی ہیں بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور یہ والا جو ہے کل کے جو اندے تھے ان کے چھلکے ہیں چائی کی پتی وغیرہ یہ مرگیوں کے لیے اور باقی مرگیوں کا جو دانہ ہے وہ ہم بعد میں کھولنے کے بعد ڈالیں گے فی الحال اب ہم ان کو کھول لیتے ہیں کیونکہ اندر بہت زیادہ تنگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی آجیں صبح ہو گئی ہے آو 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 شہباز 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 ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ شہباز کیا بات ہے کیا بات ہے چکوریں اڑنا شروع ہو رہی ہیں واہ جی واہ آجو بھئی آجو تم بھی آجو جلدی آجو یہ ابھی شرما رہی ہے ہم تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی آجائے پانی وغیرہ پیئیں گی مرگیاں ابھی کچھ اندر ہیں کیوں کیوں اندر ہیں کیوں کہ یہ چکوریں ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں ان کو مارتی ہیں اس کی وجہ سے مرگیاں جلدی نہیں آتی ہیں دیکھیں واہٹ بہت ڈرڈر کے سائیڈ سے آ رہی ہے اور باقی بلکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اب یہاں پہ کچھ روٹیاں کھائیں گی بتکیں ابھی نہیں آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بتکیں ابھی ان کو کھولا ہی نہیں ہیں اور اکثر میں اس طرح بھول جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ٹائن ٹائن لگی ہی ہے لیکن آ کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں نے ٹوکن رکھ دیتا ہوں دروازہ میں کیونکہ یہ اگر صبح ہو جائے لیٹ ہو جائیں تو یہ مرگوں کو مار مار ان کا حشر کر دیتی ہیں اس لیے میں ہم یہ سائٹ میں ٹوکنی اٹھاتے ہیں چلیں بھئی نکلو 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 بہت ہوگی بہت ہوگی چلو یہ بہت تیز ہوگی ان کو پتہ ہے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے یہاں سے جانا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ سیدھا اپنے پانی کی طرف جائیں گی بتکیں ماشاءاللہ سے اور وہاں پہ کھائیں گی ہاں تو مجھے یاد آیا کل کی ویڈیو میں میرے ایک دوست ویور جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مجھے بتکیں دکھانی ہے ویڈیو میں اگلی میں تو میں بتاؤں گا بتکہ کون سی ہے بتک کون سی ہے تو یہ جناب یہ دو بتکیں ہیں ایک کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو کتوں نے کھا لیا اور اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی شاید آپ نے دیکھی ہو نہیں دیکھی ہو تو چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں بہت زیادہ افسوس ہوا تھا تین تھا تین تھے یہ تو یہ بچھڑ گئے تھے یہ دیکھیں روٹیاں پانی میں نرم ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت مزے کے ساتھ یہ کھاتی ہیں صبح صبح آپ نے جو بھی آپ نے چیزیں رکھی ہیں جاندار جو بھی چیزیں رکھی ہیں آپ نے صبح صبح ان کے لیے لازمی دانہ پانی لازمی ڈالیں کیونکہ رات بہت لمبی ہے سردی ہوئے اور انہوں نے پھر کھانا ہوتا ہے ابھی یہ ابھی پھر رہے ہیں ان کو ابھی میں نے کچھ ڈالا نہیں ہے کچھ اس چکر میں ہے کچھ ویسے گھوم پھر رہے ہیں اور باقیوں کو ان چکوروں نے آگے لگایا ہوا ہے تو ایک دوست کمنٹ میں ہمیں پوچھ رہے تھا اچھا پہلے بات کرنے سے پہلے آج ہم اپنی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مرگیاں جو ہیں آپ کی انڈے کیوں نہیں دیتی ہیں اور ان کا پھر کیا حل کریں یہ ہی ہم کریں گے بات تو اس سے پہلے یہ دیکھیں ساری پانی پی رہی ہیں ماشاء اللہ سے اور پانی بہت گرم ہے تازہ ہے اور بہت خوشی خوشی مرگیاں پانی پی رہی ہیں تو دوست ایک کمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ اچھا پہ رہے ہیں مجھے گفت کر دیں یار میں آپ کو گفت کر دوں لیکن آپ سے پہلے اتنے دوست ہیں جو ان کو یہاں پہ آکے دیکھ بھی گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں لیکن میں بھی ان کو شوق سے لے کے آیا ہوں میں ان کو رکھنا چاہتا ہوں تو کینڈلی مجھے ان کا طریقہ پہلے تو بتائیں تو پھر انشاءاللہ اگر نسل بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم توفے بھی دیں گے تو یہ آپ کی محبت ہے پیار ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اب بتخوں کو بھی میں نے دکھا دیا ہے فیلحال اب یہ مرگیاں اہمی پھر رہی ہیں اب ہم ان کو دانا ڈالیں گے دانا کہاں کہاں پہ ڈالیں گے ایک تو یہاں پہ ڈالنا ہے دوسرا یہاں پہ ڈالنا ہے تیسرا یہاں پہ ڈالنا ہے اب آپ پوچھ رہے ہوئے اتنی د دور دور دانے کیوں ڈالنا ہے ایک یہ برطن ایک وہ والا ایک وہ والا یار وجہ یہ ہے کہ اگر ایک برطن میں ڈالیں گے مرگیاں وہاں پہ آئیں گی اور چکوری بھی آئیں گی پھر ان کے پٹائی ہوگی اور وہ بہت برا حال کر دیتی ہیں جیسے اس مرگی کا دیکھا ہے یہاں سے اس کے پر بالکل اڑ گئے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا لیکن اکثر یہاں پہ چکوری تنگ کرتی ہیں تو اس کے لیے آگے زیادہ تر اندر چلے گی یہ دیکھیں اس کو مارنا جہاں پہ مرگیاں جائ تو ہم پہلے ان کے لیے دانہ ڈالتے ہیں پھر اگلی بات کرتے ہیں یہ جنابِ علید ان کے لیے بڑا سپیشل بنایا ہوا ہے اس میں باجرہ بھی ہے ہاں جی اب تمہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں روٹیاں نہیں کھانی چلو 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 وہاں پہ چلو روٹیاں کھو پہلے چلو شاباش چلو 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 یہ بہت پیارا پرندہ ہے بہت پیار کرنے والے اس میں یہ جناب دیکھیں گندم ہے اور گاجرہ ہے یہ ہم ان کو ڈالتے ہیں بطکیں بہت شوق سے کھاتے ہیں گندم کو اور یہ ہم تیسرے برطن میں ڈال دیتے ہیں اب یہ ہے کہ اب یہ ایک جگہ پہ مرگیاں کھائیں گی اور چکوریں اس سائیڈ پہ اگر یہاں سے ان کو ماریں گی تو مرگیاں اس سائیڈ پہ دیکھیں ادھر میں نے ڈالا ہے تو تینوں جگہ پہ یہاں پہ بطکیں ہیں یہاں پہ چکوروں مرگیاں وہ بھاگ کے چلے گی تو مرگی سائیڈ پہ چلے گی ان کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ مرگیوں کے پیچھے ہوتی ہیں اس لیے میں نے یہ سٹریٹیجی لگائی ہے کہ تین جگہ پہ اچھا یہ مسئلہ پتہ کیا ہے صبح صبح ہی انہوں نے مرگیوں کو مارنا ہوتا ہے اس کے بعد اتنا ان کو کچھ بھی نہیں کہتی صبح صبح ہی ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ساری سیٹھ ہو جاتی ہیں تو فیلخال جو ان کا جو مکعی کا دلیہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب ان کے لیے اور دلیہ بنوائیں گے انشاءاللہ سردی بہت زیادہ ہے اور اس میں ان کو سروائیو کرنا ہے ایسے مستی کرتے رہیں گے تو کہتے ہیں میں نے گھڑکا استعمال کیا بہت فائدہ ہوا ہے تو آپ نے بھی اگر سردی میں گھڑکا استعمال نہیں کیا تو آپ لازمی کریں آج بہت زیادہ دھونڈا ہے تو جن دوستوں نے باہر سفر کرنا ہے بچوں نے سکول جانا ہے آفیس جانا ہے اور اپنے کام کاج پہ اپنے بزنس کی طرف جانا ہے تو بہت احتیاط سے سفر کریں بہت زیادہ دھونڈا ہے بہت زیادہ کھنڈا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو پورا لپیٹ کے گرم جو ہے لباس میں اس کے بعد باہر نکلنا ہے سردی اس دفعہ بہت زیادہ ہے اور اس سردی میں میں اس لیے خوش ہوں کہ میری مرگیاں ماشاءاللہ سے انڈے ٹھیک دے رہی ہیں لاس جو سردیاں تھی اس میں اتنے انڈے نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ سے ہم مرگیاں انڈے دے رہی ہیں ایک دن مجھے لگا کہ ان کا اثر ہو گیا لیکن فیلحال ٹھیک ہے اور صحیح چل رہا ہے میں ان کے لئے تھوڑا سا دلیا بھی دیکھ لیتا ہوں اگر ہوا تو ان کو یہ ڈالتے ہیں لیں جو ان کے لئے دلیا لے آئے ہیں اور ہم وہ ڈالتے ہیں اس سے ہی میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا مکس کر کر کے مکعی کا دلیا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اگر آپ مکعی اتنی مہنگی نہیں ہیں آپ بزار سے لا کے دلیا بنوا سکتے ہیں اور کھلا سکتے ہیں تو دوستو اب ہم اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں ہے ویڈیو جناب باتوں باتوں میں پتہ نہیں چلتا اتنا ٹائم ہو جاتا اس کے لئے پہلے سے ہی میں معذرت کرتا ہوں تو ہم نے آجھ ڈسکس کرنی ہے کہ مرگیاں انڈے کیوں نہیں دیکھتی ہیں تو میں نے پیچھلی ویڈیوز میں کئی دفعہ بھی ذکر کیا ہے لیکن میں اس دفعہ پھر کر دیتا ہوں کہ یار سب سے پہلے آپ نے اپنے مرگیوں کی ایج دیکھنی ہے کہ یہ واقعی ہی انڈے دینے کے قابل ہیں یا گزر گئی ہیں سب سے کریں آپ کی دو سال کی مرگی ہو گئی ہے تب وہ انڈے دینا کم کر دے گی یا دینا بند کر دے گی اس کے لئے آپ کو یہ حل ہے کہ آپ نے ان کے لئے گرم خورا کا بندوبست کریں گرم رہنے کا بندوبست کریں اور مزید اگر میں نہیں کہتا لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر پر کوئی یقین ہے تو آپ اس کو کرنے لیں اس سے اچھا یہ ہے اگر آپ کو پتہ لگے کہ میں نے چربی کے ٹوٹ کے آپ کو بتائے تھے کہ گرم جو ہے سوچ یہ لیمن گراس ٹھیک ہے اس کا آپ کعوہ دیں چائے پتی کا کعوہ دیں اگر اس سے وہ ٹھیک ہوتی ہیں کچھ جنوں میں پندرہ دن میں بھیج جن میں انڈے دینا اس کی چربی کم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیئے دیکھیں کہ اس کی اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ انڈے نہیں دے گی اگر آپ اسے بیجنا چاہتے ہیں تو بیجنا ہے اگر زبا کرنا ہے تو زبا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں آپ کو ثبوت دوں گا وہ یہ ہے کہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے میرے ہی چینل پہ جس مرگی کا سٹیٹس بھی لگا ہوا ہے جو ہے تھم نیل ہے اس کو بہت زیادہ چربی ہے اس کو میں نے زبا کیا اور اس میں بہت زیادہ چربی ہے تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وقی یہی وجہ ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں سے نکال کے اس کو چیک کر لینا ہے اگر آپ کے مرگیاں اس طرح کی ہیں اور اس طرح کی کنڈیشن میں پہنچ گئی ہیں تو آپ نے اس کو پھر زبا کر لینا یا بیج دینا ہے تو کسی کو دھوکا نہیں دینا کی انڈے دینے والی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ہی والے فراؤڈ کرتے ہیں تو آپ نے ایک یہ چیز دیکھ لینا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا آپ کی مرگی جو آپ چاہتے ہیں چھ مہینے سے اوپر یا آٹھ نو مہینے کی ہو بھی گئی ہے اگر اتنے کی ہو گئی ہے تو پھر اسے انڈے دینے چاہیے اگر اس سے پہلے آپ کہیں گے کہ انڈے دے تو وہ انڈے آپ کی پندرہ مرگیاں اور آپ کا ایک مرگا ہے تو پھر اس میں دو چار مرگیاں انڈے دیں گی باقی مرگیاں انڈے نہیں دیں گی اس کا آپ کا مسئلہ ہے کیونکہ مرگیوں کا مسئلہ نہیں ہے تو جیسے ہر چیز کے رب نے جوڑے بنائے ہیں تو ان کے لیے بھی جوڑا چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے اگر آپ کے مرگیں کم ہیں تو آپ مرگیں لے کے آئیں اور ایک دوست نے مجھے کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ میرے پاک گیارہ مرگیاں ہیں دو مرگیں ہیں تو میں نے کہا اچھا ہے کہ آپ ایک تیسرا مرگا لے آئیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا تو بات کریں ہمارے تین مرگوں کی ایک دوست کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو سیل کر دیں مجھے دو مرگیں سیل کر دیں گیار میں نے ان کو اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے اگر سیل کرنے کے لیے ہوتے تھا آپ سے اچھا مجھلئے کوئی بھی نہیں ہے میں آپ کو سیل کر دیتا لیکن میری آٹھ مرگیاں اس لحاظ سے تین مرگیں ٹھیک ہے کئی دفعہ تھوڑے دور لڑتے ہیں بادشاہ نے ہمیں پریشان کیا وزیر نے اور بادشاہ نے لیکن تقریبا اب لیکن ان کا ما شاء اللہ سے معاملہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو دوستو آپ نے میں نے آپ کو تین وجوہات جو بتائی ہیں مرگیاں کہ یہ آپ نے لازمی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی مرگیاں انشاءاللہ تعالی انڈے دیں گی اور سردی کا جو آج کلمین اشیوہ سردیوں میں مرگیاں انڈے دینے چھوڑ جاتی ہیں یہ چوتھی بات آپ کاؤنٹ کر لیں اس کے لیے آپ نے یہ بندوبست کرنا ہے ٹھیک ہے کھانے میں آپ نے ان کو باجرہ دیں لازمی دیں ٹھیک ہے سو روپر کلو مل جاتا ہے باجرہ لاکے ڈالیں ان کو مکعی ڈالیں ان کو چائی کی پتی ڈالیں ان کو کعوہ دیں ان کو گھڑ کا پانی دیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ ان کو باجرہ کا آٹا مکس کر کے دے سکتے ہیں آپ مرگیوں کے انڈے ہی لاکے ان کو دے سکتے ہیں اور مرگی اگر کچھا انڈے دیتی ہے تو انڈوں کے جو خول ہیں اگر آپ کے پاس انڈے نہیں ہیں تو آپ بزار چلے جائیں کسی برگر کی شاپ پہ یا کہیں پہ بھی تو آپ ان کو وہاں پہ ان کے چھل کے لے آئیں سستے مل جائیں گے آپ ان کو آٹے میں مکس کر کے دیں یہ بھی آپ کی کچھے انڈوں کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا تو بسکلی ان سردیوں میں بہت مشکل ہے اور مشکل میں ہی آپ نے ان چیزوں کے احتیاطی تدابیر کرنی ہے گرمیوں میں انشاءاللہ تعلیٰ گرمیوں کے لحاظ سے ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ دوستوں نے ان چیزوں پہ عمل کرنا انشاءاللہ اللہ آپ کی جو مرگیاں ہیں آپ کو انڈے بھی دیں گی سب خوش دیں گی جنہوں نے بچے نکالیں بچے بھی نکالیں گے ہاں جو کڑک والی مرگیاں ہے اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو اس میں آپ کو بتائیں گے کون سے مرگیاں کڑک ہوتی ہیں کون سے مرگیاں کڑک نہیں ہوتی ہیں کون سے لینی چاہیے کل ایک دوست میں مجھے کمنٹ میں بھی پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کی ہیں مرگیاں یہ کڑک ہوتی ہیں یہ دیسی یا گولڈن مستی ہیں تو اصیل مرگیاں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اگلی ہی ویڈیو کوشش کروں گا میں اسی چیز پہ ہو تو اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے لائک اس لیے کیا کریں کہ آپ کو اپنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں چینل سے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن دوسروں تک پہنچانے کے لیے اگر آپ لائک زیادہ کریں گے تو زیادہ دوستوں تک پہنچے گی اس لیے آپ نے لائک لازمی کرنا ہے اور آپ نے جو بھائی ہیں ولید بھائی ہیں آپ نے ان کے بارے میں بتانا ہے یہ بتک ہے اور یہ بتکہ ہے یا یہ بتکہ یہ بتک ہے یا دونوں بتک ہیں دونوں یہ بتک ہیں اس کے پرے میں آپ نے ہمیں میں لازمی بتانا ہے اور جن دوستوں کے مزید کوئی سوالات ہیں وہ آپ مجھ سے پوش سکتے ہیں کومنٹ میں اور انشاءاللہ اگر کوئی چاہے کہ میں کسی چیز پر ویڈیو بناوں یا ویڈیو میں جواب دوں تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور دوں گا تو ہم مجھے دیں اجازت اور ہاں اینڈ پر مجھے ایک بات بھول گئی ہے دیکھیں باتوں ہی باتوں میں میں اتنا آپ سے یہ دیکھیں میں انڈے کی چھلکی لے کے آیا تھا وہ میں نے مرگیوں کو ڈالی نہیں لیا تو ہم وہ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھلکے سارے کھا جائیں گے مرگیاں اور انشاءاللہ سے پھر سے اندر سے انڈے بننا شروع ہو جائیں گے یہ میں آتے ہی باتوں ہی باتوں میں لگ گیا اور مجھے بتانا آپ کو یاد نہیں رہا تو یہ ماشاءاللہ سے ہماری مرگیاں برکل ٹھیک تھا آگئے آپ کی دعاوں سے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک اللہ حافظ